ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ایک بات اور بتاؤ پھر ہم نتیجے پر آئیں گے آئیں گے نہیں انشاءاللہ نتیجے پر آئیں گے نہیں انشاءاللہ بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے سب سے پہلے نبی جو آئے نا بولو نا حضرت آدم ہاں دنیا میں آئے بولو کون حضرت اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے بولو زمین پر پیدا اللہ نے ڈائریک ان کو کہاں پیدا کیا آسمانوں نہیں جنت میں بھی نہیں بولو کہاں پیدا کیا اللہ تعالی نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا اور پورا مجموع بتائیں نا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا سیدھے جوان اور کہاں پر پیدا ہوئے بولو آسمانوں پر اور حضرت آدم کی کوئی اممہ کوئی اببہ کچھ بھی نہیں پورا مجموع بولے گا حضرت آدم کی اممہ نہیں حضرت آدم کی اببہ بس اللہ نے روپو کی آدم زندہ ہو گئے بھولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اِذَا قَالَ رَمْبُكَ لِلْمَلَائِكَةَ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن تِين فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں حضرت آدم کی کوئی اببہ بھی نہیں حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے بچمن بھی نہ ملا اللہ نے روح بھوکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے بولو سبحان اللہ چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے اے کون ٹائی والے ہو ساتھ میں بولو نا حضرت آدم زندہ ابھی بھی آواز نہیں آنی بولو حضرت آدم زندہ اب حضرت آدم کو پوچھو بہت کمال کی بات ہے حضرت آدم کو پوچھو کہ اببہ آدم ارے ہمارے باوا آدم ارے ہمارے بڑے حضرت آدم اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے آپ کی ماں نہیں آپ کی اببہ نہیں آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا آپ کو بچپن نہیں ملا اللہ نے روپ ہو کی آپ زندہ ہو گئے حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا میں نے چھے چیزوں کو دیکھا کتنی چیزوں کو دیکھا لینے پورا مجموع ساتھ میں بولے گا کتنی چیزوں کو دیکھا کون فرما رہے حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے اللہ نے روپ ہو کی زندہ ہو گئے اور کتنی چیزوں کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام آپ لوگ انگلیوں پر پھر گرنا شروع کرنا چھے چیزوں کو گرنا شروع کرنا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے کہا پہلے کیا دیکھا حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا آنکھوں کو کھولا حضرت آدم فرماتے نمبر ایک میں نے اللہ کا عرش دیکھا بولو سبحان اللہ اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفیس بولو اللہ کی بھائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کے آفیسے کتنی شاندار ہوتی ہے تو سوچو جب دنیا والوں کے آفیسے اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا تو حضرت آدم نے سب سے پہلے پورا مجموعہ بولے کیا دیکھا اللہ کا آواز نہیں آری بولو اللہ کا حران کریم میں لکھائے اللہ کا عرش ہے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحمن وعلیلہ عرش استواء اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرا عرش ہے ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر ایک بولو اللہ کا چلو عرش دیکھا کہاں پیدا ہوئے تھے تو نمبر دو حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا صرف دیکھا نہیں ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا بولو سبحان اللہ کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا سان آسمان کتنے اللہ نے بنائے سان اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ آسمان بنائے تو سنونا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بولو نمبر ایک اللہ کا عرش دیکھا نمبر دو ساتوں آسمانوں کو دیکھا اب آنا نمبر تین حضرت آدم نے جنت کو دیکھا بولو سبحان اللہ کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ کہاں جاؤ جنت میں جاؤ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّة وَقُلْنَا مِنْ غَرَ یہ زمین پر شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا اور جنت کا درک کیسا ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درک کیسا ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گوڑے پر بیٹھے اور گوڑا دوڑا ترہے دوڑا ترہے ہمارے نبی فرما سو سال تک کوئی آدمی گوڑا دوڑا مگر جنت کے ایک درک کا سایہ ختم نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا جنت کے درک بہت اوچھے اوچھے لمبے لمبے میرے ساتھ میں پڑھو نہ اللہ نے فرمایا مدہامتان فبی ایالا ایرام بکو ماں تو کذبان حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا نمبر دو ساتھ تو آسمانوں کو دیکھا نمبر تین جنت کو دیکھا نمبر چار جنت کے درک تو اور پکتوں کو دیکھا نمبر پات حضرت آدم نے ہور کو دیکھا ہور بھئے جنت میں کیا ہے ہور ہوگی نا بھئے ہاں یا نہ بولو نا جنت میں ہور ہوگی نا چاہیے ایساں ہے ہے کرتے ہیں اندر سے در بھی لگتا بولنے کو ارے بولو نا جنت میں ہور ہوگی کہ نہیں ہوگی تو عزت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو ہور کو دیکھا اللہ نے فرمایا وَحُورُ نَعِيم کَ امْثَالِ اللَّوِ الْمَقْنُونَ کَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ فرماتے حضرت آدم نے ہاں کس کو دیکھا ہور کو دیکھا کتنی چیزیں ہوگئی آخری چیز سب سننا حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا بولو سبحان اللہ دیکھا نہیں بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسجدو لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيس اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے آنکھوں کو کھولا کتنی چیزوں کو دیکھا نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو نمبر ایک اللہ کا عرش بولو نمبر ایک اللہ کا عرش نمبر دو ساتو آسمان نمبر تین جنت نمبر چار جنت کے درخت اور نمبر پانچ اہور اور نمبر چھے تمام فرشتوں کو دیکھا اب اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے اب سب پورا کونٹائی توجہ دے گا حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ چھے چیزوں میں کیا نظر آیا بھائے عرش کو دیکھا ساتو آسمانوں کو دیکھا جنت کو دیکھا جنت کے درختوں کو دیکھا ہور کو دیکھا حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا اب حضرت آدم کو ہی پوچھو میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں اللہ مازرکانی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے چھے چیزوں کو دیکھا آنکھ کھلی اور آپ نے چھے چیزوں کو دیکھا آپ کو اس میں کیا نظر آیا اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے بولو ساتھ دو گئے انشاءال آپ کو صرف بولنا ہے محمد بولو کیا بولنا ہے آواز نہیں آرہی ہے بولو کیا بولنا ہے صل اللہ علیہ وسلم پھر بولو کیا بولنا ہے محمد حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر ایک اللہ کا عرش دیکھا حضرت آدم کیا فرماتے رائیتو عرش رمبی نمبر ایک رائیتو عرش رمبی فوجدت اسم محمد علی ساقی حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا میں نے اللہ کا عرش دیکھا حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے اللہ کا عرش دیکھا عرش کے پائے پر بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا کتنی چیز ہو گئی پہلی چیز ہو گئی حضرت آدم فرماتے نمبر دو میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا دیکھا نہیں ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا حضرت آدم کیا فرماتے رآیت السماوات و تفت فی blasting فوجت اسما معمد مکتوب علی حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا ہر آسمان کا چکر لگایا حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تو عرش کے پائے پر محمد کا نام ساتو آسمانوں پر کن کا نام اب نمبر تین حضرت آدم نے کیا دیکھا جنت اب سننا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو ہم بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو کیونکہ نمبر تین بہت پیارا حضرت آدم فرماتے مَا رَائِتُو قَسْرَا وَلَا غُرْفَا اِلَّا رَائِتُو سْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَهِمَا ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں میں جنت میں گیا میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا جنت کے محلوں کو دیکھا جنت کی دیواروں کو دیکھا جنت کے دروازوں کو دیکھا ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا بولو سبحان اللہ کتنی چیزیں ہو گئے بولو کتنی چیزیں ہو گئے تین نمبر چار حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا کیا فرماتے حضرت آدم فرماتے مَا رَائِتُو مَا رَائِتُو شَجَرَا وَلَا وَرَقَا اِلَّا رَائِتُو اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمَا حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا درختوں کی بات مت کرنا حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا کتنی چیزیں ہو گئی پانچ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے ہور کو دیکھا بولو کیا دیکھا ہور اچھا حضرت آدم نے جب ہوروں کو دیکھا تو کیا ہوا سننا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رَائِتُو الْحُورَ الْعِينَ فَوَجَتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِينَ حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا اللہ نے مجھے ہوریں بتائی حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قصف میں نے بہت سے ہوروں کو دیکھا لیکن ہر ہور کے گلے پر بولو ہر ہور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا اب آخری چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر آواز نہیں آری بولو نعرہ تکبیر آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے بولو حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر سجدہ مجھے کیا حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا رہا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دین اسلام قاری احمد علی صاحب میرے پیاروں ہر جگہ پہ کون نظر آئے آواز نہیں آرہی ہر جگہ پہ کون نظر آئے محمد میں ابھی جلدی جلدی پوچھتا جاؤں گا آپ لو صرف کیا بولتے جاؤں گے محمد 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 صل اللہ سارا مجمع ساتھ میں کوئی بھی خاموش نہیں دیکھا سارا مجمع جواب دے گا حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا صرف زور سے بولتے جاؤ حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کس کا نام دیکھا محمد ساتھوں آسمانوں پر کن کا نام دیکھا محمد جنت میں کن کا نام دیکھا محمد جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام دیکھا محمد جنت کے محلوں میں کن کا نام دیکھا جنت کے دروازوں پر کن کا نام دیکھا جنت کی دیواروں پر کن کا نام دیکھا جنت کے بہاروں میں کن کا نام دیکھا جنت کے گلزاروں میں کن کا نام دیکھا جنت کے گلستہ اور بوستہ میں کن کا نام دیکھا ارے جنت کی ہواوں میں کن کا نام دیکھا ارے فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام دیکھا محمہور کے گلے پر کس کا نام دیکھا جنت کے درختوں پر کس کا نام دیکھا ارے جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام دیکھا بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کلمے میں کس کا نام دیکھا ہم نے لا الہ الا اللہ ساتھ میں بولو نا ہمارے کلمے میں کس کا نام محمد ساتھ میں بولو ہمارے کلمے میں کس کا نام بولو محمد اماری ازان میں کس کا نام ارے ازان میں محمد کا نام آتا اگر ازان دے بولو ازان پوری ہوگی کیا کہنا پڑے گا اشہد وان محمد رسول اللہ پورا مجمع بولے نا کون تائیوالے ساتھ میں بولے نا کلمے میں کس کا نام محمد ازان میں کس کا نام محمد اقامت میں کس کا نام محمد قرآن میں کن کا نام محمد زبور میں کن کا نام محمد تورات میں کن کا نام محمد انجیل میں کن کا نام محمد بلکہ میرے پیارے بولو نماز میں کن کا نام نماز میں محمد کا نام آتا ہے کیا نہیں آتا ہم لوگ جب اتیات پڑھتے اتیات للہ والسلوات والتیبات اخیر میں کیا پڑھتے اشہد اللہ الہ اللہ اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پہ آکے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے ایک صحیح فرض ادا ہوتا ہے ارے میرے پیاروں اللہ بھی بتانا چاہتا ہے نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے اللہ اکبر نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے ختم کریں گے محمد کے نام پر وہ نماز اللہ قبول کرتا شروع کر لے میرے نام پر ختم کر لے محمد کے نام پر صل اللہ میرے پیاروں یہ سب جگہ جو میں نے آپ کو بتایا کون نظر آئے صحیح میں بولو نا محمد نظر آئے نا یہ سب جگہ پر ہم کو محمد نظر آئے لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ عرش کے پائے پر محمد اور آسمانوں پر محمد اور قرآن میں محمد کا نام حدیث میں محمد کا نام جنت میں محمد کا نام قلمے میں محمد کا نام ازان میں محمد کا نام اقامت میں محمد کا نام اور ہمارے کونٹائے والوں کے چہرے پر کس کا نام ہمارے کونٹائے والوں کے چہرے پر کن کا نام یعنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اشرف البولہ نا کب سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ کہے جا رہے ہیں محمد 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 میرے پیاروں ہمارے نبی کی تو شانی شان ہے عرش کے پائے پر محمد کا نام لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام کہنا بہت آسان ہے ایک آواز لگے گی بہت زوردار آواز لگتی ہے بولو نا ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامان بولو بولو مصطفیٰ کا دامان نہیں جوروں گا بلکہ میرے پیاروں میں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں بہت پیار سے پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے غوثفاق کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے خاجہ غریب نواز کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حضرت علی کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامان نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کا دامان پکڑ تو صحیح پکڑا نہیں ہے اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹا بول لے گا ارے کون ٹائم میں کسی کو لاک مرتبہ جھوٹا بول دے کون ٹائم میں کسی کو لاک مرتبہ دھوکہ دے دے لیکن دھوکہ دینے کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی ملے دھوکہ دینے کے لئے ہم کو غوث پاک خاجہ گریب نواز خاجہ مہین و جن چشتی ملے دھوکہ دینے کے لئے ہم کو خاجہ نظام و جن اولیاء ملے دھوکہ دینے کے لئے لبی کے نواز شہید کربلا حضرت حسین ہم کو ملے شرم نہیں آئی ہم کو اتنا آرام سے غوث پاک کا دامن تو نہیں آپ کو مانوں میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہے تھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ گریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن میں سج بتاتا ہوں اللہ کی قسم میرا اس وقت چوتھے مالے پر میرا گھر تھا ابو سویل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا ہاں ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ گریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ میری بیوی دوڑتی دوڑتی ہے کہاں کیا آو گیا خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا میں بولا جا تو تو آرام کر لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کیونکہ کسی کا بھی دامن تھام لو قسم اللہ کے ہر دامن کے نیچے جنت کا راستہ نظر آئے گا مصطفیٰ کا دامن ہو نواز سے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو حضرت علی کا دامن ہو غوث پاک کا دامن ہو خاجہ غریب نواز کا دامن ہو خاجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو خاجہ روشن چراک کا دامن ہو خاجہ صابر پاک کا دامن ہو خاجہ امیر خسرو کا دامن ہو خاجہ قدب الدین کا دامن ہو حضرت جلید بغدادی کا دامن ہو اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی بولو سبحان اللہ لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں نہیں بولو چلانے سے کام ہونے والا چیخنے سے کام ہونے والا نہیں عمل کرنا پڑے گا عمل بولو کیا کرنا پڑے گا عوض نہیں آرہی بولو کیا کرنا پڑے گا جیسا جیسا دیکھو یہ ہے ابو سویل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈووکیٹ ہیں ذرا ایمان سے بتانا یہ مائل سسٹم ہے نہیں یہ مائل سسٹم میں اسے ہاتھ میں پکڑ لوں اب میں چلا کر بولوں میں مائل نہیں چھوڑوں گا آج کھاریاں میں دری مائل نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ کونٹائے والے آپس میں بات کریں گے گزتے میں آج نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں کیا کیا ہوں کیا کیا ہوں بولو اچھا یہ مائل کونے میں پڑھا ہوں میں ادھر کونے میں پڑھا ہوں اور ہاتھ بند کر بولو مائل نہیں چھوڑوں گا مائل نہیں چھوڑوں گا سب کہیں کہ پاولی پاگل ہو گیا ہے کام آئیک پڑھا لیں کام بیٹھانے نہیں چھوڑوں گا ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں ہماری زندگی میں پپ جی چلتا ہے یہ مصطفیٰ کا دامن ہے ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹوک چلتا ہے یہ غوثبہ کا دامن ہے ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گھالیاں دی جاتی ہے ایک دوسرے کو ماں بین کی ہم لوگ گھالی دیتے ہیں یہ کونسے اللہ کے ولی کا دامن ہے ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور خاموش ہو جاتے کرزہ لے کے بھول جاتے کس کا دامن ہے کتنوں کی زمین کو ہڑپ کر گیا یہ کونسا دامن ہے کتنی مرتبہ ویراثر میں اپنے بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا یہ کونسا دامن ہے کتنے یتیموں کو ستایا یہ کونسا دامن ہے کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی یہ کونسا دامن ہے میرے پیاروں